اس کا اسے بھورا پھر ملے گا گویا کہ یہ مذہب مذہب اسلام جو ہے یہ اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے نیچلوں کی تعلیم دیتا ہے محبت کی تعلیم دیتا ہے اخورت کی تعلیم دیتا ہے بھائی چارے کی پیار دیتا ہے اس کو محبت کا پیغام دیتا ہے اسی لیے تو وہ کتاب جو دنیا کے کسی مکتبے کی نہیں ہے بلکہ وہ کتاب جو منظر من السباہ ہے جسے رب نے نازل فرمایا ہے اس میں رب نے فرمایا ہے جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا اور جو غلط کرے گا اس کا غلط ریزلٹ ملے گا بیتا سبان اللہ ایسے قرآن میں دوسری جگہ دیکھے فَمَيَّا مَلْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَا وَمَيَّا مَلْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْيَّرَا جو تھوڑی سی بیکی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھے گا جو تھوڑی سی برائی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھے گا یعنی جو عمل کرے گا اسے وہاں نظر آئے گا اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہم نے فلا وقت میں فلا دن میں فلا مہینے میں فلا عمر میں یہ اچھائی کیا تھا اور یہ بھی دیکھے گا فلا وقت میں فلا ٹائم میں ہم نے شراب پیا تھا ہم نے جھوٹ بولا تھا ہم نے بدکاری کی تھی ہم نے غیبت کی تھی ہم نے چونی کی تھی ہم نے لوگوں کا مان طرف کیا تھا ہم نے لوگوں کا نقصان کیا تھا پوزی کا حق مارا تھا یہ بھی وہاں مدانِ محشر میں دیکھے گا اے ساک سبحانہ کوئی اچھا کرے گا تو بھی دیکھے گا اور برا کرے گا تو بھی دیکھے گا اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا اور برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا قرآن کہتا ہے اب یہاں یہ ججمنٹ لگانا ہے اتنا تو سمجھ گئے کہ قرآن اسلام اچھا کرنے کا حکم دیتا ہے آو قرآن سے پوچھے ہم کس کے ساتھ میں رہے کس کے ساتھ اٹھے کس کے ساتھ بیٹھے کس کے ساتھ چلے کس سے کس کی صحبت میں رہے تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے گھرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو سبحان اللہ تو یہ جھٹھوں سے یا لوگ ہو جاؤ جھوٹ جب بولو جھوٹوں سے نفرت کا انجھار کر رہا ہے قرآن جھوٹوں کو دور بگا رہا ہے قرآن جھوٹوں سے پیزاری کا اعلان کر رہا ہے قرآن جھوٹوں سے نفرت کا اعلان کر رہا ہے قرآن اور سچوں کے تامن میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے اب پوچھو سچے کون ہے سچوں کے ساتھ رہے ہیں مولا تو سچے کون ہے تو قرآن فرماتا ہے اللہ نے اللہ نے جو انام و اقرام فرمایا ہے اپنے سچے بندوں کے ساتھ ان میں نبیوں کی جماعت ہے رسولوں کی جماعت ہے شہدہ کی جماعت ہے اور اولیاء اللہ کی جماعت ہے سلام علیہ السلام ہند کے راجہ ہمارے خواجہ کا آج ذکر جمیل ہے اور ان کے غلام مقدوم عوض تاجدار مقدوم الکل تاجدار اولیاء عوض حضرت مقدون سید قیام الدین شاہ بھی کا مکی کا بھی ذکر ہے وہ یہ غریب نماز کا ذکر اور ان کے غلام کا ذکر حقیقت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام رسالہ محبت محبت عالی حضرت نعرہ نہ لگا یہ ٹائم نہیں ہے ورنہ فاروقی صاحب کہیں گے بیٹھ جائی باوازِ بلند کہتی دیدی ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعروں سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پا لیا عشق احمد میں مرنا ہے مر جائے گے عشق احمد میں مرنا ہے مر جائے گے اُن فتح مصطفیہ میں جسے آپ اپنے گھر سے بھگا دیتے ہیں ایک کتہ تھا اولیاء اللہ سے محبت کرتا تھا اللہ نے اسے جنتی بنا دیا نکتہ دے رہا ہوں قرآن میں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَبَاسَتُنْ زِرَائِهِ بِالْوَسِيْءِ وَقَلْبُهُمْ بَاسَتُنْ زِرَائِهِ بِالْمَسِيْءِ اور وہ کتہ ان اللہ والوں کے دہانے پر جہاں وہ اندر غار میں تھے پروں کو پھیلائے ہوئے پیروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا رہتا تھا کتنا دن ایک دن نہیں قرآن کہتا ہے تین سو سال یا اس سے کچھ سیادہ تین سو سال گرمی رہی ہے بارش رہی ہے دھنک رہی ہے گرمی پرداشت کیا ہے دھنک پرداشت کیا ہے اور دھوپ پرداشت کیا ہے جب اتنی تکلیفیں پرداشت کیا ہے ان اللہ والوں کے ساتھ تو رب تطیر نے اسے جنت کا انام دے دیا ہے ایک کتنا ایک کتنا اگر اللہ والوں سے محبت کر لے تو اللہ اسے جنت دے دے گا تیک اشرف المخلوقات انسان مزلمان عمل سالح کر کے اچھوں کا دامن پکر لے تو وہ بھی جنتی بن سکتا ہے جس نے اچھے کام کیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں کریم نباز بھارت میں آپ نے کٹورے والا واقعہ سنایا ہے نا بھلایا پانی چلایا اور ان کے غلام جو سرکار آ رہے ہیں ان کے دادا سارے چار سو برس پہلے مکہ سے آئے تھے انہوں نے کٹورے میں بھلایا تو آ گیا انہوں نے ایسے غزبناک ناراضگی کے عالم میں دیکھ لیا تو پانچ سو بگہے میں پھائلا ہوا رقبے میں پانی جو جل تھا تھا وہ شرک گیا اس میں دھوبی کپا دھونے لگا اس میں گدھے چرنے لگے اور اس میں خنزیر لوگ میں لگے کیوں اس نگاہ کا علم تھا یہ نگاہ کیسی تھی باکت نگاہ اسی میں چلوے یار تھا اسی میں چلوے خدا تھا اسی میں چلوے مصطفیٰ تھا اسی میں چلوے مولا تھا تو جس کی آنکھوں میں جس کی آنکھوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت سما جاتی ہے پھر وہ نگاہ جیدھار اٹھاتا ہے اگر غزبناکی کے عالم میں اٹھائے گا تو وہ برباد ہو جائے گا اور محبت سے اٹھائے گا تو وہ آباد ہو جائے گا اگر زندہ باز آؤ دیکھ رہے ہیں زندہ باز حضرت تعالیہ کہاں دیکھ رہا ہے آؤ غریب نماز کے پاک نگاہوں کی ایک جھلک دے دوں آج مسلمان پریشان کیوں ہے آج رسوہ کیوں ہے آج دردر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے اس لیے کہ اس کی نگاہ پاک نہیں ہے اس کی نگاہ پاکیزہ نہیں ہے اس کی نگاہوں میں ہے اگر تو ٹھیٹر کا ٹھیٹر کے اس کریم پر گندی چیزیں اس کی نگاہوں میں ہیں اس کے کانوں میں گندی آوازیں نظر آتی ہیں لیکن جس کی آنکھوں میں جرہ یار ہوتا ہے وہ یہاں باتا رہتا ہے ارش مولا دیکھ لیتا ہے یہاں بیٹھا رہتا ہے تا تسا دیکھ لیتا ہے یہاں بیٹھا رہتا ہے اج میرے مولا دیکھ لیتا ہے اور اج میرے مولا سے اپنے غلاموں کی محفل کو دیکھ سکتا ہے اوٹ بیٹھے تھے راجہ کے راجہ کے اوٹ بیٹھے تھے غریب نماز میں نگاہ اوپر اٹھائی کسی لئے کہا تھا کہ یہاں راجہ کے اون بیٹے ہیں اٹھیا آپ تو نگاہ اٹھائیا کہا ٹھیک ہے تب نگاہ اٹھایا جب پانی پند ہوا تب نگاہ اٹھایا جب آپ کے غلام کو ستایا گیا تب نگاہ اٹھایا لیکن جب 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 نوجمان خوب شیعت سب سے عظیم حسینہ کو حسینہوں میں سے چن کر کے اجمیل کی تو چار حسینہوں کو تانہ ساکر کے قریب غریب نماز کو ورغلانے کے لئے بھیجا تو یہی نستانہ یہی دیوانہ یہی اللہ کا بلدہ یہی اللہ کا اللہ کا نام لینے والا اللہ اللہ کی محبت میں کھن نظر آتا ہے ہر چند کوشش کیا ہے ہر چند تکنیشہ کیا ہے ہر چند لبھایا ہے ہر چند اپنی طرف مائل کرنا چاہا ہے لیکن نگاہ میں ہی اٹھی ہے وہ چلی جاتی ہے دونوں لڑکیاں اور پھر تمی لاز سے کہتی ہے پہلے کہہ دیا تھا حضرت اب اللہ بیعبالی نے جو پہلے جوگی جیپال تھے کہ اس مرد قلندر کو صرف لاعورت کی دنیا پر زیر دیا جا سکتا ہے اسے صرف آ رہا دھی کی دنیا پر زیر دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ میں نے اس کی نگاہوں کو پاک دیکھا ہے اس سترا دیکھا ہے اچھا دیکھا ہے اس لیے اگر دیکھا ہے تو مرشید کو دیکھا ہے اس لیے اگر دیکھا ہے تو اپنے جد کو دیکھا ہے اس نے اگر دیکھا ہے تو اسلام کی شریعت کو دیکھا ہے اس نے کچھ نہیں دیکھا ہے وہی دیکھا ہے جو اللہ نے دکھایا ہے اور جو رسول اللہ نے دکھایا ہے پھر تھی رات چوہان کی بیٹی سجدھج کر سجا کر بھیجا اس میں میں تاریخ ہلٹ رہا ہوں تمہارا ایمان کا سادہ انسان کو اپاہیت پر نہ نہ ہو لڑکیاں اس کے دماغ میں ڈال دو گندہ کی بھر دو اگر بربادی کے دہانے پر پہنچنا ہے شراب پلا دو جوہاں کھیلا دو بدکاری کروا دو اس کی پراپارٹی بھی پک جائے گی اس کی عزت بھی چلی جائے گی اس کا دھرم اور اناد بھی چلا جائے گا اور وہ چہنمی ہو جائے گا لیکن باہرے کیا باک نگاہ لے کر آئے تھے کیا ستری ستری سمات لے کر آئے تھے کیا داپنے والا تھی لے کر آئے تھے کیا کسی نے پھلایا نہیں تھا کھیلایا نہیں تھا مہمانداری نہیں کیا تھا وہی مرد قلندر پھدے پرانے لباس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا تھا پیر تھمی راج کی بیٹی جو سب سے خوبصورت تھی آج جیسے آج جیسے ہمارے ہند کی بیٹیاں ہاں شک پہلتی ہیں ہاں پہلتی ہیں ہاں شک اور ہاں پہلت پہلنا ہماری بیٹیاں بند کر دے تو قسم خدا کی کوئی بھی انسان اس ہند کی دھرتی پر بدعملی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کی اسلام کی شکل میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی فوج کی آنکھوں کو اپنی فوج کو اس انتاز میں رکھا ہے تو اس کی نگاہوں کو پاک رکھا تھا ساز رکھا تھا سترا رکھا تھا تب یہ اسلام سربلند ہوتا رہا ہے بھیدہ اور اس پر سلم بالائے سلم کپڑا پہل لو باریک کپڑا اور اگر پھیک جائے تو میں تو کچھ نہیں بول سکتا کی کس حال میں ہے آپ جو بھی نام دے دیں اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جھلتے گا آپ کی اپنی سبان میں کہیں گے وہ ننگا ننگا نظر آتا ہے وہ دنگی نظر آتی ہے بیٹی کو بھیدہ تھا ہاتھ اسکٹ پہنا کر ہاتھ لباس پہنا کر سر پر تبتہ نہیں ہے آچل نہیں ہے آچل نہیں ہے کوچھ نہیں ہے غریب نواز کے ایمان کو غریب نواز کے اسلام کو چھیننے کے لئے بھیدہ تھا لیکن جسے رسول اللہ نے بھیدہ ہو جسے مصطفیٰ نے بھیدہ ہو اس کی عزبت کا عالم کیا ہوگا مصطفیٰ کا بھیدہ ہوا جن سے پھر نہیں سکتا ہے اور مصطفیٰ کے غلام کو بھیکانے والا خود دامن اسلام میں آ جاتا نعرہ نعرہ لگاؤ کیا ہو گیا ٹھیکی ہے وہ بیٹی دنیا سمجھتی ہے بیٹی آلگ ہے ہمارا اسلام کہتا ہے پراشی ہے غیر مسلم ہے نان مسلم ہے اس کی بیٹی ہے وہ ہماری بھی بیٹی ہے اس کی بہن ہے ہماری بھی بہن ہے اس کی ہم سے عمر میں بہت زیادہ ہے وہ ہماری ماں کا ترجہ رکھتی ہے ہماری عورتیں ماں کا ترجہ رکھتی ہے بیٹیوں کا ترجہ رکھتی ہے پین کا ترجہ رکھتی ہے غریب نواز کی بارگاہ میں پرتبی راج کی بیٹی آئی تھی مان چھیننے کے لیے اللہ کا تھیوانا مستانا خدا کی بارگاہ میں اس جبین نیاز خمکیے ہوئے ہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے نگاہیں ادھر لگائی ہوئی ہیں کان ادھر لگے ہوئے ہیں سارا جسم اسی کی طرف مائل ہوا ہے جس میں پیدا کیا ہے جب یہ تھک گئی ہے تو اس میں آواز دیا ہے تو کئیسا انسان ہے اوپر اٹھا کر نگاہ تو دے مجھ جیسی خونصورت لگی پورے اجمیر میں نہیں ہے میں شہزادی ہوں میں ہوروں کی ملکہ ہوں میں بہت ہی خونصورت ہوں آئی انسان تو نگاہ اٹھا کر دیکھتا کیوں نہیں ہے قربان جاؤ میرے قریب نواز کی عظمت پر اس کی نفات پر اور اسلام کے اسلام کی عظمت اور مقال پر قربان ہو جاؤ غریب نواز لے غریب نواز لے نیچی نگاہ کیے ہوئے اپنا رمال اٹھایا اور اشارت فرمایا بیٹی تو بزاہر منگی ہے یہ لے چادر اوھلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ اسلام جو منگو کو چادر اڑھائے وہ اسلام جو بھکوں کو کھانا کھلائے وہ اسلام جو پیاسوں کو پاری پھیلائے وہ اسلام جو ظلم کرنے سالوں ظلم کرنے سالوں کی خبر لے اسی اسلام کا پروردہ تھا پروردہ تھے غریب نواز اور اس کے بعد آپ نے آپ نے اپنی چادر تطہیم پیش کر دی اسے کہا بیٹی اوھلے اسے کہا کیا کہا بیٹی اسے اوھلے بیٹی کا ایتوی راج کی اے انسان میں تو بیٹی اپنے باپ کی ہوں آپ کی بیٹی آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو غریب نواز میں فرمایا تھا اے پرتوی راج کی بیٹی میں نے تجھے بیٹی کہا ہے سان مجھ سے بہت زیادہ عمر میں جو خاتون ہے وہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے اسے چھوٹی عمر کی خاتون بیر کا درجہ رکھتی ہے اور جو چھوٹی ہے تو میری بیٹی کا درجہ رکھتی ہے یہ لے باپ کے سامنے ننگی مت رہو اوھلے پیری چادر کو اور جب اس کی کان میں اس کے کان میں بیٹی 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 کی آواز بوجی ہے تو اس نے کہا تھا میرے باپ پرتوی راج میں کہا تھا مسلمان بڑا ظالم ہوتا ہے مسلمان بڑا خوخار ہوتا ہے مسلمان بڑا بڑا یاش ہوتا ہے مسلمان مسلمان لڑکیوں کو اٹھا لے جاتا ہے مسلمان مسلمان زنا کرتا ہے تو اس غریب نماز سے وہ کہہ رہی ہے غریب نماز رشاعت فرماتے ہیں غریب نماز سے وہ کہہ رہی ہے میرا باپ یہ الزام لگا رہا ہے لیکن میرا وجدان کہتا ہے میرا یقین کہتا ہے جو نگاہ اوپر اٹھا کر کے اپنی ننگی بیٹی کو نہ دیکھے بھلا وہ کسی ماں پر ظلم کیسے کرے گا اس کے ساتھ زیادتی کیسے کرے گا کسی بہن کے ساتھ اتیا چار کیسے کرے گا اے 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 پویتر انسان اے پویتر انسان اے پویتر نکاح رکھنے والے اے پویتر سوچ رکھنے والے اے پویتر زبان سننے والے مجھے بھی اپنی کنیزوں میں شامل کر لے اور کل میں تیبہ لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر اپنی غلامی میں شامل کر لے ساتھ آمین بس اہلی اسلام سننے والے سبحان اللہ سبحان اللہ بس اہلی اسلام یہ کن یہ آک یہ زبان یہ ہاتھ یہ پائر اللہ نے اللہ بے سبب نہیں پیدا فرمائے ہے یہ ہاتھ انسان گالی بگتا ہے ماں کی انسان گالی بگتا ہے بیٹی کی انسان گالی بگتا ہے بہن کی انسان گالی بگتا ہے نہ جانے کم 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 سواہش آپ کی بات کرتا ہے لیکن دیکھ تیرے مالک نے ماں کے شکم نے تیرے موہ کو پاک رکھا ہے تیرے موہ کو ستھرا رکھا ہے صرف اس لیے رکھا ہے مارا بندہ دنیا میں آئے گا اسی زبان سے میرا نام لے گا مجھے اللہ کہے گا مجھے رحمان کہے گا مجھے رحیم کہے گا مجھے سبتار کہے گا مجھے غفار کہے گا اور دنیا میں آنے کے بار اسی زبان سے گالی بگتا ہے لو ہوش کے نا خل لے لو اور اپنے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو ورنہ یاد رکھو تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ میں اللہ اس جملے کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو قبول